موسیقی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوان ایک کوئیٹا کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ہیومن ریسورس ڈیویلپنٹ فار یوت آف بلوچستان مواقع اور جیلنجز پر منقل سیمینار سے خطاب کیا اور کہا کہ بلوچ نوجوان ملک کے دیگر علاقوں کے نوجوانوں کی طرح باصلہیت ہیں پچیس ہزار بلوچ طرح با اس وقت آرمی کے سکوروں میں میاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پی ایم ایک آکول میں بلوچستان کی دو سو بتیس کیلٹس دیرے تربیت ہیں بلوچ نوجوان کیلٹ کالیجز میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاک پوجھ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پوجھ میں بلوچستان کے بیس ہزار بیٹے فدمات انجاب نے رہے ہیں ان بلوچ پوجیوں پر زندوں میں چھ سو افتران بھی شامل ہیں جبکہ پیزائی اور بحریہ میں کام کرنے والے بلوچ شامل کرے تو یہ تعداد زیادہ ہو جاتی ہے ساحل علاقے میں ظاہرین کی دو کشتیاں اُلٹ گئیں اکیس لاشے نکال لی گئیں کشتیوں میں خواتین اور بچوں سمیت ساٹھ افراد سوار تھے ٹھٹہ سمیت قریبی اسپتالوں میں امرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے ٹھٹہ کے ساحل علاقے میں ظاہرین کی دو کشتیاں اُلٹ گئیں جس میں خواتین اور بچوں سمیت ساٹھ افراد سوار تھے ٹھٹہ سمیت قریبی اسپتالوں میں امرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام مریضوں کو وہاں پہ منتقل کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ اور انسٹرینٹ کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنائے گی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے تعمیر روکنے کے حکم کے خلاف پنجاب حکومت نے اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ کے جسیس اجاز افزل کی سروراہی میں پانس رکنی لارجر بینچ نے سترہ اپریل کو اورنج ٹرین کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو منصوبے کے گیارہ تاریخی مقامات پر تعمیرات روکنے کا حکم دیا تھا پنجاب حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھی محفوظ فیصلہ سات ماہ اور اکیس روز کے بعد سنایا جائے گا یومی تاسیز جلسے میں آصف زرداری کے رقص پر سیاسی چھٹکلے سابق صدر کو مزید ایسی پرفارمنسز دیتے رہنا چاہیے کپتان کاتنز شیخ رشید کہتے ہیں خوشید شاہ اندر سے خوش ہے اس لیے انہیں یہ ڈانس دھمال لگا ترجمان پی پی کا جوابی وار کہا دھمال پارٹی کی مراس ہے بوٹو نے بھی شہباز کرندے کے مزار پر دھمال دالا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ آصف زرداری کے رقص پر سیاسی چھٹکلے سابق صدر کو مزید ایسی پرفارمنسز دکھاتے رہنا چاہیے یومی تاسیز کے جلسے میں آصف زرداری کے رقص پر سیاسی چھٹکلے سابق صدر کو مزید ایسی پرفارمنسز دکھاتے رہنا چاہیے کپتان کا تنس شیخ رشید کہتے ہیں خوشیچا اندر سے خوش ہیں اس لیے انہیں ڈانس دھمال لگا ترجمان پی پی کا جوابی وار کہا دھمال پارٹی کی میراس ہے بھٹو نے بھی شہباز کلندر کے مزار پر دھمال ڈالی عمران خان کی ایٹی سی میں پیشی مقدمہ سے دہشتگردی کے دفعات ختم کر کے سیشن کو بھیجوانے کی استعداد چیئرمین پی ٹی آئی کی ابوری زمانت میں گیارہ دسمبر تک توسی پیدر پہ پیشوں سے کپتان پریشان میں سمجھاتا آج آخری پیشی ہوگی اب دوبارہ آنا پڑے گا عمران خان بابا روان بربرہم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پارلیمنٹ حملہ پی ٹی وی حملہ اور ایس ایس پی اسمت اللہ جونیجر تشدد کیس کی سوات کے سلسلے میں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں پیشی کے بعد آ کر عمران خان شدید غصے میں نظر آئے اور اپنے وکیل بابا روان کو جھاڑ پر آ دی چیئرمین پی ٹی آئی غصے کی حالت میں کیمرے کی آنکھ سے بس نہ سکے اور ان کی ویڈیو سامنے آ گئے ویڈیو میں عمران خان کو بابا روان سے کہتے سنا جا سکتا ہے میں تو سمجھا تھا آج آخری پیشی ہوگی احتصاب عدالت نے نیجی بینک مینجر نورین شہزاد کی جانب سے پیش کردہ نئی دستاویزات ریکارڈ کا حصہ بنانے کے خلاف نواز شریف کی درخواست خارج کر دی احتصاب عدالت کے چرچ محمد بشیر نے سابق وزریعظم نواز شریف کے خلاف العزیزیا ملز ریفرنس کی سماعت کی اس موقع پر نواز شریف کی وکیل آئیشہ حامد نے موقف اپنایا کہ بینک مینجر نورین شہزاد گواہوں میں شامل نہیں لہذا دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا نئی پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ نورین شہزاد بطور گواہ نہیں صرف ریکارڈ کی حد تک پیش ہوئی ہیں عدارت نیجی بینک مینجر نورین شہزاد کی دستاویزات ریکارڈ کا حصہ بنانے کے خلاف نواز شریف کی درخواست خارج کر دی وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانے والوں کا مقصد حکومت ختم کرنا تھا انہوں نے امریکی سفارت خانے کو یوروشیلم منتقل کرنے پر بھی تنقید کی جبکہ ملک میں جلد 5G ٹکنالوجی متعارف کرانے کی نوید بھی سنا دی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن اسلام آباب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں سب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانے والوں کا مقصد ختم حکومت تھا آل درنا دینا چاہیے کہ ہم تحقیق میں پیچھے کیوں ہیں وزیر داخلہ نے امریکی سفارت خانے کو مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کے اس ویسلے کی مضمت کرتے ہیں سیونی سفارش کا امریکہ علاقار مقبوضہ بیت المقدس اسرائیلی دار حکومت قرار صدر ڈالنس ٹرمپ نے بزاپتہ اعلان کر دیا امریکی سفارت خانہ بھی 6 ماہ کے اندر یوشیل نے منتقل کر دیا جائے گا وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے ڈالنس ٹرمپ نے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دار الحکومت تسلیم کرنے سے مطالق فیصلے کو کافی مخالفت کا سامنا رہا انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دو دہائیوں تک اس اقدام سے گوریز کیا لیکن اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پائیدار ان کے کوئی اثار نظر نہیں آئے لہٰذا آپ میں اس نزیجے پر پہنچا ہوں کہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کے حدار حکومت تسلیم کرنے کا وقت آ گیا فلسطینی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈالنس ٹرمپ کے فیصلے نے جہنم کے دروازے کھول دیئے ہیں امریکی صدر ڈالنس ٹرمپ کے جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا حدار حکومت تسلیم کیا جانے اور اپنا سفارت خانہ یروچلم منتقل کرنے کا اعلان کے بعد مختلف ممالک اور تنظیموں کی جانب سے درد عمل سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں دنیا بھر میں آر بور مسلمان رہنماء یورپی یونین اور قوام متحدہ نے امریکی صدر کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دار حکومت تسلیم کرنے اور امریکی سفارت خانہ کی مقبوضہ بیت المقدس منتقلی کو مسترد کر دیا ٹرمپ کے فینس لے کے خلاف دنیا بھر میں مسلمانوں نے احتجاجی مظاہرے بھی شروع کر دیا ہیں ترکی کے وزیراعظم بن علم یلدرم نے کہا ہے کہ یہ فیصل فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کی کوششوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا ایران نے عالمی برادری خصوصاً اسلامی ملکوں پر زور دیا کہ وہ امریکہ کے اس فیصلے پر عمل درامت روک دیں چین نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے نئی جنگ چھڑ سکتی ہے برطانوی وزیراعظم ترہی سامے نے فیصلے سے اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے امن کی کوششوں میں کوئی مدد ملے گی لندن کے میر صادق خان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل کا ادار الحکومت ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے میر لندن صادق خان کا کہنا تھا کہ امریکی سر جانرل ٹرم کے خدا پر تحفظات ہیں مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل اور فلسطین کے درمیان قیام امن کے لیے جاری امن مذاکرات کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کا ادار الحکومت ہے تو بہت خطرناک ہے جبکہ فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیراعظم سبے دیگر عالمی راہنوہ امریکی اعلان کی مضمت کر چکے ہیں سیکیورٹی فورسز نے خیبر اجنسی میں سرچ آپریشن کر کے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت کر لیا ہے پاک فورسز کی جانب سے دہشتگرد کی ہاتھ میں کے لیے ملک بر میں آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے پاک فورسز کی شبہ تعلقات ایامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خیبر اجنسی میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت کر لیا ہے سانہہ بلدیا فیکٹری شورٹ سرکٹ کا نتیجہ ہے واقعہ کو دہشتگردی کا رنگ دینے میں عشرت علباد ملوث ہے مصطفیٰ کمال نے پینڈورا باکس کھول دیا کہتے ہیں ایمکیم پاکستان چائنا کٹنگ ہے جو لندن سے نکلی ہے شیئر وین پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے نیا انکشاف کر دیا ملک کے سب سے بڑے واقعے کو حادثہ قرار دے ڈالا پاکستان ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کہنے لگے سانہے بلدیا فیکٹری میں آگ لگائی نہیں گئی سب کچھ شورٹ سرکر سے ہویا انہوں نے واقعے کا سارا ملوہ سابق گورنر سنگھ ڈاکٹر اشید علباد پر ڈال دیا کراچی میں پانی کی چوری برداشت نہیں کریں گے سپریم کورٹ کا ایم ڈی وارٹر بورڈ کو کاروائی کا حکم کہہ دیا کہ جس حفظہ کی حدود میں ہائیڈرنس بنیں گے اس کے خلاف ایکشن ہوگا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں غیر قانونی ہائیڈرنس سے مطالق اپیلوں کی سامات ہوئی عدالت عظم نے چوبیس ہائیڈرنس مالکان کی اپیلیں مستلت کر دیں اور ہدایتی کے پانی میٹھا ہو یا کروا تمام غیر قانونی ہائیڈرنس بند رہیں گے آپ کو بتائیں کہ پولیس کی وردی تو بدل گئی مگر عادتیں نہ بدل سکیں ایس ایچ اور ڈکیتی کا مقدمہ درش کرنے کے بھی پیسے مانگتا ہے آپ کو بتائیں کہ منڈی فیض آباد اور گرد و نواز جرائم کا گھر بن گیا کالی وردی والوں کے کالے کرتود عوام بڑتی ہوئی ڈکیتیوں کے خلاف سراب پر احتجاج بن گئے احتجاج کرنے والے افراد پولیس نے لاتھی چارج کیا مظاہرین ایس ایچ واحد مسعود گجر کے خلاف نارے بازی بھی کرتے رہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقہ بھر میں دن بدن ڈکیتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اگر ہم متلکہ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو ہماری بات نہیں سنتی اہل علاقہ کا ڈی پیو ننکانہ اور آئی جی پنجاب سے انصاف کی اپیل اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم تھانے کے سامنے خود سوزی کر لیں گے آپ کو مزید بتائیں کہ ایک غیر سرکاری تنظیم کے زیر احتمام لاہور کے ایک نیجی ہوتل میں تیسرے سالانہ ایش آئیے کا احتمام کیا گیا جس میں چیئرمن پرسنڈ ڈی او اے اور حرما اور حرماوں نے پروگرام کے مطالق مہمانوں کا آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ دوہزار سال سے تعلیمی خدمات دے رہا ہے جس کا مقصد پورے پاکستان میں غریب بچوں کی تعلیم کو ممکن بنانا ہے تقریب میں وائز سانسل پنجاب یونیورسٹی امجد ساکم جسٹس ناصرہ جاوید اور میاں تارک نصیر نے بھی شرکت کی غیر منافع بخش تنظیم کی اہدداران نے ایش آئیے میں شرکت کی شروعہ کا مزید کہنا تھا آئیے جانتے ہیں لیکن جاہلوں کو پڑھانا جن کو اس کی قدر ہی نہیں ہے وہ کام دور آف آویرنس کرتا ہے اور آج کا یہ فنکشن جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ ہم ان کی بہتر خدمت کرنے کے لیے مزید وسائل کیسے اکٹھے کریں انسرنی اوتھینٹیک ہے اور یہ کوئی فورنڈونی رویل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور ہمارے ساتھ رہیے گا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے